فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَعِين مِنْ يَوْمِ نَاحَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّين اما بات فقد قَالَ اللَّهُ سُبْحَانُهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَ آزَّقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا أَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهِلَ الْبَيْتِ وَيَطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا خداوندِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو اس کی عظیم کتاب ہے اور صبح قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے اس عظیم کتاب میں ہمارا خالق ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا اہلِ بیت کہ آپ سے ہر طرح کے رشت کو دور رکھے تمام طرح کی برانیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے عزیزانِ گرامی مغل مسجد کی اس تاریخی اشرہ مجالس میں کل میں نے اپنی بات کا آغاز کیا اور اس آیہِ مبارکہ کے ذہل میں کل سے اپنی بات شروع کی میرے اس اشرے کا انوان آپ کے خدمت میں پھر ریپیٹ کر دوں کل میں ارز کر چکا تھا کہ اس مرتبہ میرے اشرے کا انوان رہے گا کہ ہم اہلِ بیت کو کیوں مانتے ہیں اہلِ بیت کے ماننے کی وجہ کیا ہے کون سی وجوہات ہیں جن بنیادوں پر ہم نے اہلِ بیت کو مانا اس سلسلے میں عزیز آنِ اگرامی کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ ارز کرنے کی کوشش کی تھی اور تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ ارز کیا تھا میں اپنے تمام سننے والوں سے جو جو میری آواز سن رہے ہیں یا جو جو میری مجلس کو سمات فرما رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں اور ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہم نے بہت سے زمانے تاریخ میں دیکھے بہت سے ادوار کا تاریخ میں متعلیہ کیا اس لیے کہ تاریخ ہم کو بہت کچھ بتاتی ہے اور تاریخ ہم کو بہت کچھ سکھاتی ہے پرانے واقعات ہم کو تاریخ ہی کے ذریعے سے پتا چلتے ہیں پرانی باتیں ہم کو تاریخ بتاتی ہے آج کا زمانہ بڑا ایڈوانس زمانہ ہے آج کا زمانہ بڑا موڈرن زمانہ ہے مگر ہر زمانہ اپنے وقت میں ایڈوانس رہا اور ہر زمانہ اپنے دور میں اپنے زمانے میں بڑا ایڈوانس و موڈرن رہا ہے لیکن جب زمانہ گزر جاتا ہے اور انسان اس زمانے کی ترقیوں میں چند قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ دور جو پیچھے بیچ چکا اس کو وہ ماضی کہتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ صاحب وہ زمانہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا آج کے دور آج کے زمانہ زیدہ ایڈوانس ہے اور زیدہ موڈرن ہے تو میرے عرص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ذرائع ابلاغ بہت ہیں آج کیمرے ہیں آج سیٹلائٹ ہیں آج خلا سے ہماری تصویر لی جا سکتی ہے آج ہماری ہر نقل و حرکت اس ہی لمحے میں پوری دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے جس لمحے میں ہم بول رہے ہیں یا نقل و حرکت کر رہے ہیں اس وقت میں آپ کی خدمت میں آپ سے مخاطب ہوں تو جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہوگا دنیا کے گوشے میں اس ہی لمحے میں میری صورت بھی پہنچ رہی ہے اور میری آواز بھی پہنچ رہی ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ کل کیمرہ نہیں تھا کل بھی کیمرہ تھا مگر جو کیمرہ آج ہے وہ کیمرہ کل نہیں تھا کل موردخ کا قلم لکھنے کا کام کر رہا تھا وہ ایک ایک واقعہ لکھ رہا تھا ایک ایک بات لکھ رہا تھا وہ منظر کشی کر رہا تھا وہ اکاسی کر رہا تھا تو ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ کیسے کیسے دور گزرے کیسے کیسے زمانے گزرے جب ہم پر مشکلیں آئیں ایسا دور بھی گزرا ایسے حالات بھی گزرے جب ہم عزداری نہیں کر سکے ایسا وقت بھی گزرا جب ہم مجلس و ماتم نہیں کر سکے ہمیں قید خانوں میں قید کیا جاتا تھا ہم پر ظلم کیا جاتا تھا ہمیں عیزہ دی جاتی تھی ہم اپنا عقیدہ چھپاتے تھے ہم اپنا ایمان چھپاتے تھے اکثر ایسے موقع آئے کہ بھائی نے بھائی سے عزیز نے عزیز سے دوست نے دوست سے باپ نے بیٹے سے بیٹے نے باپ سے اپنا عقیدہ چھپایا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ زمانہ گزرتا رہا وقت گزرتا رہا حالات بدلتے رہے حسین ابن علی کے غم نہ کل بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں رکھ سکا نہ آج رکھ سکا چاہے ظالم سلاتین کا دور ہو چاہے بنی امیہ کا دور ہو چاہے بنی عباس کا دور ہو چاہے مغل سلاتین کا دور ہو چاہے ظالم و جابر بادشاہوں کے دور ہوں ہر دور میں ہر زمانے میں ہر حالات میں حسین ابن علی کے تذکرہ ہوا حسین ابن علی کا غم منایا گیا گزشتہ سال آپ جانتے ہیں کہ کن حالات میں پورا محرم گزرا اور کن حالات میں ایامِ ازاد تمام ہوئے بہرحال یہ ہمارے سینے پر داغ ہے اور یہ ہمارے سینے پر ایک قلق ہے کہ جس طریقے سے ہم ازاداری سید الشہدہ علیہ السلام کرنا چاہتے تھے گزشتہ سال اس طریقے سے تو ہم نہیں کر سکے زیادہ تر آن لائن پروگرام ہوئے مجلسیں آن لائن ہوئیں راستے بند تھے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں ایک ملک سے دوسرے ملک جانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں دققتیں بھی تھیں پریشانیاں بھی تھیں لیکن الحمدللہ زمانہ بدلتا ہے حالات بدلتے ہیں ہر زمانہ ایک جیسا نہیں رہتا ہر دور ایک جیسا نہیں رہتا وہ دور گزرا لیکن ابھی ہم پوری طریقے سے آزاد نہیں ہوئے ہیں اگر ہمارے ذہن میں کہیں پر یہ خیال آ جائے کہ ہم اس بیماری سے آزاد ہو گئے جو کوویڈ نانٹین کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے میں اس وقت اس مجلس کے تعلق سے اپنے تمام سننے والوں سے تمام ازاداران سید الشہدہ سے تمام ان لوگوں سے جو سرکار سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں میں تام سننے والوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہی ہمارے مراجعہ کرام کا حکم بھی رہا ہے یہی ہمارے مراجعہ کرام نے ہم کو کہا ہے کہ آپ منڈیکل ہدایات پر عمل کیجے ڈبلو ایچ او کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے اوپر آپ عمل کیجے ایسا نہیں ہے ہمارا مذہب ہمارا فرقہ ہماری فقہ کہیں پر کوئی زبردستی نہیں کرتی ہے اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جہاں یہ کہہ دیا گیا کہ لا اکراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے چنانچہ مراجعہ کرام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے سالِ گزشتہ بھی ہم نے مجلسیں کی عزاداری تو کی مگر زیادہ تر اپنے گھروں میں کی بعد میں ایام اعزا کے آخر میں حالات بہتر ہو گئے تھے اور الحمدللہ آخر ایام اعزا میں بہت کھل کے ہم نے عزاداری کی لیکن اس کے بعد اس برس بیچ میں حالات خراب رہے ایک دور ایسا آیا کہ ہم کو نہیں لگ رہا تھا کہ اس سال پھر محرم ہو پائے گا لیکن الحمدللہ پابندیاں تو کچھ ضرور ہیں رسٹرشنز تو ضرور ہیں مگر اس کے باوجود عزاداری ہو رہی ہے غم حسین منایا جا رہا ہے دیکھئے یہ امام حسین علیہ السلام کا غم ہے اور امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے یہ ذکر حسین ماتم حسین مجلس حسین عزاداری حسین صدیوں کے کاندھوں پر آگے بڑھ رہی ہے یہ صدیوں کے کاندھوں کے اوپر آگے بڑھ رہی ہے اس کے لیے کاندھیں بدلتے رہیں گے صدیاں بدلتی رہیں گی زمانہ بدلتا رہے گا حالات بدلتے رہیں گے لوگ بدلتے رہیں گے عددار بدلتے رہیں گے جگہیں بدلتی رہیں گی مگر نہیں بدلے گا تو غم حسین نہیں بدلے گا یا حسین کی صدا نہیں بدلے گی اگر کوئی چیز نہ بدلنے والی ہو تو وہ ہے حسین ابن علی کا غم اور وہ ہے حسین ابن علی کا تذکرہ تو عزیزان اگرامی بہرحال ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں ہم اپنے عشقوں کا نظرانہ لیے ہوئے ہم اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ اس صاحبِ نحج البلاغہ کے فرزند کی بارگاہ میں حاضر ہیں ہم اپنی محبت اور عقیدت کا نظرانہ لیے ہوئے بارگاہ سید الشہدہ میں حاضر ہیں آقا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا نہ ہمارے پاس علم ہے نہ ہمارے پاس زبان ہے نہ ہمارے پاس بیان ہے نہ ہمارے پاس جملے ہیں نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں نہ ہماری فکر ہے مولا لیکن ہمارے دل میں جذبہ یہ ہے کہ ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ مدہا کرسکیں آپ کی اپنی بسات بھر زیادہ سے زیادہ تعریف کرسکیں آپ کے فضائل بیان کرسکیں آپ کا حق بیان کرسکیں آپ پر پڑھنے والے مسائب کا تذکرہ کرسکیں مولا انہیں اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت بخشیے اس لیے کہ اگر آپ نے شرفِ قبولیت بخش دیا تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی ورنہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو ہم ان کی سرکار میں پیش کریں جن کے دروازے پر جن کی ڈے ہڑی پر جن کی چوکھٹ پر فرشتے بھی بھیق مانگ کے لے کے جاتے تھے جن کے دروازے پر بھیق مانگنا فرشتوں کے آستے بھی عزت کا سبب بنتا تھا ہمارے پاس کچھ ہے نہیں لہذا یہ چند دن اجیامِ آزا کے جس میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا میں اپنے اس عنوان کے لیے آپ کی توجہ خاص چاہتا ہوں اس لیے کہ بمبئی سے اس شہر سے میرے گھرانے کا بہت قدیم رشتہ ہے اور یہ شہر جو عروس البلاد ہے بمبئی کہلاتا ہے یہ ہمارے گھرانے کا وطن سانی ہے اس لیے میں آغاز میں آج ایک گلمہے کے لیے یہ بات ارز کرتا چلوں کہ اس شہر سے اس جگہ سے آپ مومنین سے ہمارا پرانا رشتہ ہے پرانے تعلقات ہیں پرانی سلام دعا ہے اس لیے کہ اٹھاون برس اس ہی ممبر سے والد مرہوم خطیب اکبر مرزا محمد اثر صاحب نے خطاب کیا اٹھاون برس خطیب اکبر نے خطاب کیا اس کے پہلے میرے جد مرہوم فخر الوائزین مولانا مرزا محمد طاہر صاحب قبلہ خطاب فرماتے تھے اسی بمبئی میں اس ممبر پر نہیں مگر ببر علی کے امام بارے میں جو آج زینبیہ امام بارہ ہے وہاں خطاب فرماتے تھے اور میرے والد مرہوم کے بعد اس اشرہ مجالس کو میرے چچا خطیب الارفان مرزا محمد اشفاق صاحب نے خطاب فرمایا اور آج آپ حضرات کی محبت ہی ہے کہ جس دیرینہ محبت کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو ہمارے آپ کے لگ بھگ قریب قریب سو برس پرانے تعلقات ہیں ایک صدی ہونے کو آ رہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات ہیں ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اسی برس پہلے نبے برس پہلے ستر برس پہلے تھے اس میں سے آج اکثریت ختم ہو چکی ہے لیکن نہ وہ سننے والے ہیں نہ وہ پڑھنے والے ہیں مگر ذکر تو وہی ہے جو ہمارے جد کرتے تھے جو ہمارے والد کرتے تھے جو ہمارے چچا کرتے تھے آج جو ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ ذکر ہے ذکر سید الشہدہ ذکر امام حسین علیہ السلام جو ہر دور میں رہا ہر زمانے میں رہا ہر حالات میں ہوا تو عزیدان اگرامی ان مجلسوں میں میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں ارس کروں کہ ہم اہل بیعت کو کیوں مانتے ہیں ان کے ماننے کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ آج کا زمانہ اور آج کا دور اور آج کا نوجوان ہر چیز کی ریزننگ چاہتا ہے توجہ چاہوں گا عزیدان اگرامی میرا بیان شروع ہو رہا ہے کہ آج کا نوجوان ریزننگ چاہتا ہے کے ساتھ کیا وجہ ہے اس کی جبکہ ہمارے اوپر ظلم ہوئے ہمارے اوپر تکلیفیں اڑھائی گئیں ہمیں قید کیا گیا ہمیں قتل کیا گیا ہمارے خون سے گارے بنا کے دیواریں اٹھائی گئیں ہمیں قید خانوں میں ڈالا گیا ہمارا مال ازباب لوٹا گیا ہمارے بچوں کو زباہ کیا گیا کیا وجہ ہے کہ ان تمام مشکلوں کے بعد ان تمام پریشانیوں کے بعد اتنی تمام تکلیفیں جھیلنے کے بعد ہم اسی راستے پر قائم ہیں جس راستے پر چودہ سو برس پہلے آکے بیٹھے تھے ایک سوال ذہن کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے راست کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کیا اسلام میں اہلِ بیت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کیا اسلام میں جن بزرگوں کو ہم مانتے ہیں ان بزرگوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے کیوں ہم اسی راستے کو پر چلتے ہیں جس راستے پر ہم کو تکلیفیں جھیلنا پڑیں ہم کو مشکلیں اٹھانا پڑیں ہم کو صعوبتیں اور پریشانیاں اٹھانا پڑیں ہمیں قتل کیا گیا ہمارے گھروں کو جلایا گیا ہمارا مال لوٹا گیا ہم پر ظلم ڈھائے گئے اس کے باوجود بھی آج ہم اسی راستے پر قائم ہیں تو نوجوانوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک سوال اٹھتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے اس سوال کا جواب بھی فراہم ہوتا رہے اس جواب کا آنسر بھی ملتا رہے کہ اس کے پیچھے راست کیا ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے چودہ سو برس پہلے آج سے چودہ سو برس پہلے غدیر کے میدان میں بھری دو پہر میں سوال آگ کے مجمع میں حضور سور کائنات نے جن کی ولایت کا اعلان کیا جن کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا کہ من کنتو مولا فہاد علی ان مولا جن کو مولا بنا کے ان کی ولایت کا اعلان کر کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہم سے کہا کہ جاؤ جا کے علی کے ہاتھ پر بیعت کرو علی کو مبارک بات دو تو ہم نے غدیر کی بھری دو پہر میں حکم رسول سے رسول کی مرضی سے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی علی کو مولا مانا علی کو معصوم مانا علی کو امام مانا علی کو منتخب کردہ ہے پروردگار مانا اس دن سے آج تک ہم غدیر ہی کے راستے پر قائم ہیں وہ راستہ جو غدیر سے نکل کے آگے بڑھا آج بھی ہم اسی راستے پر بیٹھے ہیں آج بھی ہم اسی راستے پر قائم ہیں نہ ہم نے کل راستہ بدلا نہ ہم نے آج راستہ بدلا مشکلوں نے تو اپنے راستے بدل دیئے لیکن ہم نے نہ کل گھر چھوڑا تھا نہ آج گھر چھوڑا ہے تو عزیزان اگرامی اس کے پیچھے راست کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے آپ غور فرمائیے گا کہ اس کا راست کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے میں اپنے تمام سننے والوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس تاریخ نے بڑے بڑے لوگوں کو ہمیں پیش کیا بڑی بڑی رشتہ داریاں رسول سے ہمارے سامنے لے کے آئی کہ دیکھئے ان سے رسول کی یہ رشتہ داری ہے ان سے رسول کی یہ قرابت ہے ان سے رسول اللہ سے یہ تعلقات ہیں دیکھئے تعلقات ہونا اپنی جگہ پر لشتہ داری اپنی جگہ پر دوستی ہونا اپنی جگہ پر کسی کا کسی سے محبت کرنا اپنی جگہ پر اور کسی کا کسی علم کو جاننا اور کسی کا کسی مقصد کو پوری طرح سمجھنا اور سمجھانا اور ہے دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے ایک صاحب ہیں ان کے ایک بھائی اور ایک عزیز بڑے قابل ہیں بڑے عالم ہیں بہت علم رکھتے ہیں اور ان کے کچھ چاہنے والے بھی ہیں کچھ ان سے محبت کرنے والے بھی ہیں کچھ ان کے دوست احباب بھی ہیں کچھ ان کے اور بھی قریبی لوگ ہیں جو ان کے رشیدار کہلاتی ہیں وہ لوگ بھی ہیں لیکن لیکن اگر ہم کسی مجبوری میں بھسیں گے اگر ہم کسی مسئلے میں الجھیں گے اگر کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا اگر کوئی پرابلم ہمارے سامنے آئے گی تو ہم رشیداری کی بنیاد پر دوستی کی بنیاد پر تعلق کی بنیاد پر محبت کی بنیاد پر اپنا مسئلہ اپنی پرابلم اپنا کوئشن لے کے ان کے دروازے پر نہیں جائیں گے کہ جو صرف ایک بہت بڑے آدمی سے اپنی رشیداری کے دم بھرتے ہیں بلکہ ہم ان کے دروازے پر لے کر کے جائیں گے جہاں سے ہمارے مسئلے کا ہمیں جواب مل جائے ایک شخص آئے بہت بڑا اس کا ایک بھائی ہے اور عزیز ہے جو بہت بڑا ڈاکٹر ہے اس کے ڈاکٹری کے اس کے علم کے چرچے ہیں پوری دنیا میں کہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے ذرا سے میں مرس کو پہچان لیتا ہے مرس کو پکڑ لیتا ہے وہ جو دوا دیتا ہے اس دوا کے بعد پھر کوئی آدمی بیمار نہیں پڑتا پھر اس کو تکلیف نہیں ہوتی پھر اس کو پریشانی نہیں ہوتی اور بھی اس شخص کے کچھ عزیز ہیں دوست ہیں رشیدار ہیں تعلقاتی ہیں جب ہم بیمار پڑے تو آپ سچ بتائیے کہ ہم کس کے دروازے پر جائیں گے ہماری طبیعت خراب ہوئی ہمیں بخار آیا ہمارے سینے میں درد ہوا ہمیں تکلیف ہوئی تو ہم ان بہت بڑے آدمی سے رشیداری کی بنیاد پر ان کے ان دوستوں کے پاس جائیں گے کہ جو ہماری زندگی کے چراخ کو گل کر دیں یا اس ڈاکٹر کے دروازے پر جائیں گے کہ جو ہماری بیماری کو دور کر کے ہماری زندگی کے چراخ کو روشن رہن دے فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے عزیزان اگرامی ہم کس کے دروازے پر جائیں گے ہماری عقل کیا کہتی ہے یہی ہم میں اور عالم اسلام میں فرق ہے عالم اسلام نے رسول سے رشتداری دیکھی ہے ہم نے دیکھا کہ رسول والا علم کس کے پاس تھا رسول والا کردار کس کے پاس تھا رسول والی سیرت کس کے پاس تھی تحارت کس کے پاس تھی تقویٰ کس کے پاس تھا مرضی پروردگار کس کے پاس تھی دونوں میں فرق ہو گیا عزیزان اگرامی یہ منزل ہے خدا کی قسم اس ہی لیے اگر ہم بیمار ہوئے تو ہم نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو چوس کیا اگر عدالت میں مقدمہ کی بات آئی تو ہم نے بڑے سے بڑا اور اچھے سے اچھا وکیل کیا جو ہمارے کیس کو اچھی طریقے سے عدالت میں رکھ سکے اس پر بحث کر سکے اس کا تیار کر سکے اگر ہمیں گھر بنانے کی بات آئی تو ہم اچھے سے اچھے انجینئر کے پاس جائیں گے اچھے سے اچھے آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے یعنی ہر منزل میں زندگی کی ہر موڑ پر انسان اچھے سے اچھا تلاش کرتا ہے اگر ہمیں اپنے لڑکے کو اپنی اولاد کو پڑھانے کی بات آئے تو ہم اچھی درزگاہ تلاش کریں گے اچھا اسکول تلاش کریں گے اچھا ٹیچر تلاش کریں گے اچھا پڑھانے والا تلاش کریں گے کہ کونسا اسکول اچھا ہے کونسا کالیج اچھا ہے کونسا استاد اچھا ہے کونسا پڑھانے والا اچھا ہے تو ان سارے معاملات میں جو دنیا کے چند روزہ معاملات ہیں اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں ہو کے ختم ہو جاتے ہیں اس کے لیے ہمیں اچھے سے اچھا ڈاکٹر چاہیے ہے اچھے سے اچھا انگینئر چاہیے ہے اچھے سے اچھا وکیل چاہیے ہے اچھے سے اچھا اسکول چاہیے ہے اچھے سے اچھا کالیچ چاہیے ہے اچھے سے اچھا مدرلس چاہیے ہے ٹیچر چاہیے ہے اور وہ جہاں پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے رہنا ہے جہاں سے ہماری آخرت جڑیوی ہے جہاں سے ہماری وہ زندگی جڑیوی ہے جو اس آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگی اس کے لیے ہمیں جو رہبر مل جائے اس رہبر کے اوپر ہم بیعت کر کے اس کو اپنا رہبر مان لیں یہ آخر میں آنے والی بات نہیں ہے یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے زیدہ نگرانی اس کے واسطے ہم نے ان معصوم ہستیوں کو چنا ان معصوم بزرگواروں کو منتخب کیا ان اہلِ بیعت کو مانا جو اہلِ بیعت ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے بلند تھے ہر لحاظ سے سب سے بہتر تھے یہی تو وجہہ ہے کہ ان میں بارہ کو ہم امام کہتے ہیں توجہ چاہوں گا عزیزان اگرامی ان میں بارہ کو ہم امام کہتے ہیں یعنی امام کے معنی رہبر امام کے معنی لیڈر امام کے معنی آگے چلنے والا جو رہبر ہو جو لیڈر ہو جو آگے چلنے والا ہو جو آگے آگے رہے کائنات پیچھے رہے وہ امام ہے اسی لیے ہم ان کو وہ امام ہیں ہم ان کو امام مانتے ہیں امام مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ نے بھی ان کو امام بنا کے بھیجا ہے اللہ نے ان کو امام بنا کے بھیجا جب امام ہیں اور ہر میملے میں امام ہیں تو ہم نے علم میں دیکھا تو وہ امام نظر آئے شجاعت میں دیکھا تو امام نظر آئے تقوی میں دیکھا تو وہ امام نظر آئے خدمت دین میں دیکھا تو وہ امام نظر آئے اسلام کے پھیلانے میں دیکھا تو وہ امام نظر آئے مختصر یہ ہے کہ ہم نے جس فضیلت کو جس اینگل سے دیکھا ہر منزل پر وہ آگے نظر آتے ہیں کائنات پیچھے نظر آتی ہے کائنات پیچھے نظر آئیے عزیدانِ گرامی تو ہم نے اپنی رہبری کے واسطے اہلِ بیعت کو منتخب کیا کہ ہم اہلِ بیعت کو کیوں مانتے ہیں چنانچہ کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں بہت مختصر عرض کیا تھا کہ ہم کو رسول اللہ نے بتایا کہ ہمارے اہلِ بیعت کون ہیں اس لیے کہ اہلِ بیعت اہلِ بیعتِ رسالت ہیں اہلِ بیعت اہلِ بیعتِ رسول ہیں رسول کے اہلِ بیعت رسالت کے اہلِ بیعت اس میں ہم کسی اور کو نہیں مانتے اس میں ہم نے مانا تو علی کو مانا فاطمہ زہرہ کو مانا امام حسن کو مانا امام حسین کو مانا اور ان کی نسل پاک اور ان کی آل پاک کو مانا یہ ہیں منزلیں چنانچہ کل میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا تھا کہ ازواج کو ہم داخل اہل بیت نہیں مانتے ازواج رسول کی عزت ازواج رسول کا احترام ازواج رسول سے عقیدت ازواج رسول سے محبت یہ سب اپنی جگہاں پر ہے مگر ان کو اہل بیت میں ماننا یا اہل بیت میں نہ ماننا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ رسول نے ہمیں بتایا جب اہل بیت کی ایک چاہنے والی بی بی کو قصہ میں آنے سے روک دیا چادر میں آنے سے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ ام سلمہ تم خیر پر ہو انکی علی الخیر تم خیر پر ہو مگر چادر کے باہر رہو ان کو چادر کے باہر ٹھہرا دیا روک دیا تو گھر میں بی بی کو چادر کی اندر نہ بولا کر کے چادر میں نہ بولا کر کے رسول نے بتا دیا کہ بی بی کا مرتبہ ضرور اپنی جگہاں پر ہے مگر وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے اور اس کے بعد جب مباحلے میں لے کے سرکار رسالت تشریف لے گئے تو اس میں بھی انہی کو لے کے گئے جو زیر قصہ موجود تھے جو چادر میں موجود تھے یعنی علی فاطمہ حسن حسین اور خود سرکار ختمی مرتبت کی ذات گرامی ہیں تو رسول نے ایک بار نہیں دو بار اپنے اہل بیت کو بتایا ایک بار گھر میں بتایا ایک بار گھر کے باہر بتایا ایک بار چادر کے نیچے پہشنوایا ایک بار میدان میں پہشنوایا ایک بار اس طرح پہشنوایا کہ زوجہ کو منع کر دیا کہ تم خیر پر تو ہو مگر چادر کے اندر نہ آؤ ایک بار میدان میں کسی صحابی کو نہ لا کر کے بتا دیا کہ صحابی کی منزل اپنی جگہ پر ہے صحابی اس وقت تک صحابی ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کر کے محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھے مگر اہلِ بیعت وہ ہیں جن کے لیے رسول نے فرمایا علی منی وانا منہو فاطمہ تو بذت منی حسن منی وانا منہو حسین منی وانا من الحسین یہ منزل ہے خدا کی قسم اور پھر ہم کو تین طرح کے طبقے ملے تین طرح کے لوگ ملے سنیے گا ایک اصحابِ رسول ہیں دوسرے ازواجِ رسول ہیں اور تیسرے اہلِ بیعتِ رسول ہیں ہم عزت سبکی کرتے ہیں احترام سبکہ کرتے ہیں ہم مانتے سب کو ہیں ہمارے اوپر عالمِ اسلام ایک اعتراض کرتا ہے اور عالمِ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ اہلِ بیعت کے ماننے والے شیعہ یہ صرف اور صرف اہلِ بیعت کو مانتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے میں اپنی اس مجلس میں اپنے تمام سننے والوں کو مخاطب کر رہا ہوں اور تمام ان لوگوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اگر وہ میری آواز سن رہے ہوں یا وہ مجلس سن رہے ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اہلِ بیعت کو مانتے ہیں اس کے علاوہ اصحاب اور ازواج کو نہیں مانتے تو یہ ہمارے اوپر سراصر الزام ہے یہ سراصر ہمارے اوپر تحمت و بہتان ہے کہ ہم صرف اہلِ بیعت کو مانتے ہیں یہ بات بلکل غلط ہے ہم اصحابِ رسول کو قائل ہیں ہم اصحاب کو مانتے ہیں اصحابِ رسول کی عزت کرتے ہیں اصحابِ رسول کا احترام کرتے ہیں اصحابِ رسول کی بڑا مرتبہ ہے ان کا اس کے علاوہ ازواج کو بھی ہم مانتے ہیں ازواج کا احترام کرتے ہیں ازواجِ رسول کی بھی بہت عزت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ازواجِ رسول ہیں رسول اللہ نے ان سے اخت فرمایا ہے ان کو اپنے حبالہِ اقدمے لیا ہے اس لیے ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہم اہلِ بیت کو بھی مانتے ہیں اہلِ بیت کی بھی عزت کرتے ہیں اہلِ بیت کا بھی احترام کرتے ہیں اس لیے کہ اہلِ بیت وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنی زبان چسائی ہے جن کو رسول اللہ نے اپنے دوش پر اٹھایا ہے جن کو رسول اللہ نے اپنی پشت پر اٹھایا ہے جن کی مدھا میں رسول اللہ نے حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں جن کی ڈیولی کے اوپر آکے رسول اللہ نے سلام کیا ہے جن کے دروازے پر آکے رسول اللہ نے اجازت لی ہے ہم اہلِ بیت کو بھی مانتے ہیں ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں ہم ازواج کو بھی مانتے ہیں مگر اب ذرا سا معاملہ یہاں سے الگ ہوتا ہے توجہ کیجئے گا عزیزوں کہ اب ذرا سا معاملہ یہاں سے گھوم رہا ہے اور وہ معاملہ گھومتا یہاں سے ہے کہ دیکھئے ہمارے پاس میعار ہیں اہلِ بیت جیسے سونے کو پڑکنے کے واسطے قسوٹی ہوتی ہے ویسے ہی ہمارے پاس میعار ہیں اہلِ بیت ہم سونے کو قسوٹی پر پڑک کے دیکھتے ہیں کہ کون سا سچا ہے کون سا کھوٹا ہے کون سا سونا اصلی ہے کون سا سونا نقلی ہے کون سونا ہے کون پیتل ہے کون سونے کا ہے کون سونے کی پالش ہو کر کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے اس کے لیے قسوٹی ہے ہمارے پاس پڑک ہے ہمارے پاس اسی طرح سے ہمارے پاس قسوٹی اور پڑک ہیں اہلِ بیت ان اہلِ بیت کی قسوٹی اور پڑک کے ہم دیکھتے ہیں جو قسوٹی پر پورا اترتا ہے اسے ہم سلام کرتے ہیں جو قسوٹی پر پورا پورا نہیں اترتا اپنی میفل سے اٹھا دیتے ہیں اپنی محفل میں اس کو جگہ نہیں دیتے نہ محفل میں جگہ دیتے ہیں نہ اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اس لیے کہ قسوٹی اہلِ بیعت ہیں کوئی اتنا بےوقوف نہیں ہے دنیا ہر زمانے میں بڑی ہوشیار رہی کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ آج کا انسان بہت ہوشیار ہے نہیں ہر زمانے میں آدمی ہوشیار رہا اپنے وقت کے لحاظ سے اپنے حالات کے لحاظ سے اپنے زمانے کے لحاظ سے ہر دور میں انسان سمجھدار بھی رہے ہیں اور بےوقوف بھی رہے ہیں جیسے آج کے دور میں بھی ایک سے ایک سمجھدار و ذہین انسان ہیں اور ایک سے ایک ماشاءاللہ بس کیا کہا جائے ان کے واسطے تو ہر دور میں ہر زمانے میں خوشیار بھی روحل اور ایک سے ایک ایسے بھی رہے جن کے واسطے کچھ کہتے ہوئے موپر رومال رکھ لیا جاتا ہے تو عزیزان اگرامی ہم نے عزت سب کی کی احترام سب کا کیا مرتبے کہ ہم سب کے قائل ہیں مگر قسوٹی و میار بنا اہلِ بیعت جو اس قسوٹی پہ پورا اترا اسے ہم نے اپنے دل میں بھی جگہ دی اپنی محفل میں بھی جگہ دی جو اس قسوٹی پہ پورا نہیں اترا نہ ہم نے کل انہیں مانا نہ آج انہیں مان رہے ہیں نہ کل ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی نہ آج ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی یہ الزام ہمارے اوپر غلط لگتا ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے ہم اصحاب کو مانتے ہیں ہم ازواج کو مانتے ہیں کیا جنابِ سلمانِ فارسی صحابیِ رسول نہیں تھے کیا ابو ذر صحابیِ رسول نہیں تھے کیا مغداد صحابیِ رسول نہیں تھے کیا امار صحابیِ رسول نہیں تھے کیا حضائفہ صحابیِ رسول نہیں تھے یہ نام میں کہاں تک لوں میں نے دو چار نام آپ کی خدمت میں لیے ہے کسی میں دم جو کہے کہ سلمان صحابی نہیں تھے ہر کسی میدم جو کہے کہ ابو ذر صحابی نہیں تھے ہر کسی میدم جو کہے کہ مقداد صحابی نہیں تھے یہ صحابی تھے ہم انہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کیا جناب ختیجت القبراء ام المومنین جناب ختیجہ جن کی زندگی میں رسول اللہ نے دوسرا اغز نہیں کیا جن کی زندگی میں رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی کیا یہ زوجہِ رسول نہیں ہیں کیا جنابِ امِ سلمہ زوجہِ رسول نہیں ہیں یہ زوجہِ رسول ہیں ام المومنین ہیں یزواجِ رسول امہات المومنین کہلاتی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں ان سے عقیدت رکھتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان پر اپنی جانے فدا کرتے ہیں نچھاور کرتے ہیں کیا یہ زوجہِ رسول نہیں ہیں تو پھر یہ ہمارے اوپر الزام کہے گا کہ آپ اصحاب کو نہیں مانتے آپ ازواج کو نہیں مانتے تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جن کو آپ منوانا چاہ رہے ہیں ہم ان کو نہیں مان رہے ہیں آپ جن کو منوانا چاہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے بھائیہ یہ بات تو ہم پہلے ہی کہہ چکے کہ ہم آنکھیں بن کر کے نہیں مانتے کسوڑی پر پرک کے مانتے ہیں ہم کسوڑی پر پرک کے مانتے ہیں ہم آنکھیں نہیں بن کرتے ہم کسوڑی پر پرکتے ہیں اس کے بعد ہم مانتے ہیں بس حضیدان اگرامی وقت تمام ہو رہا ہے انشاءاللہ کل اس کے آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گا سلسلہ کل آگے بڑھے گا آج بس یہیں پر بات کو مختصر کروں کہ اہلِ بیعت اہلِ بیعت اہلِ بیعت چودہ سو برس سے ہم نے نہ گھر بدلا نہ در بدلا وہی ڈیوڑی ہے وہی گھرانہ ہے وہی در ہے وہی بزرگ ہیں وہی ہستیاں ہیں وہی محبتیں ہیں وہی عقیدتیں ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آگے ارس کروں گا جو میں نے کہا کہ نوجوان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم کیوں چودہ سو برس سے اہلِ بیعت ہی کو مان رہے ہیں جن کے ماننے پر ہمیں تکلیفیں بھی ہیں ہمیں پریشانیاں بھی ہیں ہمارے اوپر ظلم و ستم بھی ہیں انشاءاللہ کل اس سلسلے میں بات آگے بڑھے گی آج بس یہیں کے اوپر بات کو تمام کروں اور مختصر کروں کہ یہ غم حسین ابن علی کا غم ہے اور یہ وہ دن شروع ہو گئے جن ایام کا ہمیں سال بھر انتظار رہتا تھا حسین ابن علی کا زمانہ حسین ابن علی کا غم بے شک ابھی کل جو مہینہ تمام ہوا وہ مہینہ ذلہچ کا مہینہ تھا وہ مہینہ جو ایک نبی کے بیٹے سے منصوب تھا جس میں قربانییں ابراہیم اور اسماعیل کی ہم یاد مناتے ہیں اور یہ محرم کا مہینہ یہ مہینہ بھی ایک نبی کے بیٹے ہی سے منصوب ہے وہ چھوٹے نبی کے بیٹے سے منصوب تھا یہ بڑے نبی کے بیٹے سے منصوب ہے وہ قربانییں اسماعیل تھی یہ قربانییں حسین ابن علی ہے وہ قربانییں اسماعیل تھی جہاں انوان لکھا گیا جو تمہید بنی اور یہ قربانییں حسین ہے جو اصل موضوع ہے جو اصل ہے ہاں عزیزوں خسین کا غم ہے محرم کا چاند فلک پر نمدار ہو چکا کل میں نے ارس کیا تھا کہ آٹھویں امام کی خدمت میں دے بل خوضائی آئے اور انہوں نے آکے مرسیہ پڑھا آج محرم کی دوسری رات آگئی دوسری رات ہم حسین کو استقبال کرتے ہیں کہ آقا تشریف لائیے محرم کی دوسری تاریخ وہ ہے جب زہرہ کا لال محمد کا نمازہ علی و فاطمہ کا بیٹا سرزمین کربلا پر پہنچا عزیزوں حسین ابن علی کا سفر کربلا میں تمام ہوا اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری کو حسین نے مدینہ چھوڑا جب سوال بیعت اٹھا تھا حسین یا بیعت کر لو یا سر دے دو حسین یا بیعت کر لو یا سر دے دو حسین نے نجس کی لائین کی ملون کی شرابی کی فاجر و فاسق کی بیعت کو گوارہ نہ کیا حسین نے اپنے نانا کا وطن چھوڑا اپنے نانا کی قبر کو خداحافظ کہا اپنی ماں کی لہت کو الودا کہا اپنے بھائی کے مزار پر جا کے سلام کیا اور حسین خانِ کعبہ آگئے مکہ آگئے اس لیے کہ مکہ امن کی جگہ تھی لیکن جب محافظِ حرم نے دیکھا کہ حاجی تو آئے ہیں مگر لباسِ احرام میں خنجر چھپے ہوئے ہیں میرے قتل کے ارادے سے آئے ہیں حاجیوں کی بھیڑ میں چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کر کے کھو جائیں تو حسین نے حج کو عمرے سے بدل لیا اور یہ کہتے ہوئے مکہ چھوڑ دیا کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا میں موت سے خائف نہیں ہوں مجھے تقدسِ کعبہ کا خیال ہے حرمتِ حرم کا خیال ہے ایک بارش باہر نکل کے مجھے قتل کر دیا جائے مگر مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ حدودِ حرم سے ایک بارش اندر میں قتل کیا جاؤں اتنا کہتے کہتے حسین نے حج کو عمرے سے بدل لیا حسین نے مکہ چھوڑا اب حسین نے جو رخ کیا تو سرزمین عراق کا رخ کیا اس لیے کہ یہی وہ جگہ تھی جس جگہ کا روزِ عزل وعدہ کیا گیا تھا یہی وہ زمین تھی جس کا وعدہ ہوا تھا یہی وہ جگہ تھی جہاں کی مٹی رسول اللہ نے جنابِ ام سلمہ کے حوالے کی تھی یہی وہ مٹی تھی یہی وہ جگہ تھی جہاں یہ مٹی حسین نے اپنی نانی کو یہ کہکے دے دی تھی نانی اس خاک کو بھی اسی خاک میں ملا لیجئے جو میرے نانا آپ کے حوالے کر کے گئے ہیں حسین کا قافلہ مکہ سے نکل کے کربلا کی جانب جا رہا تھا عراق کی جانب پہنچ رہا تھا کہ راستے میں ایک رسالہ ملا ساقیِ کاؤسر کے بیٹے نے اس پیاسِ لشکر کو سیراب کیا جو لشکر کا سردار پیاس کی شدت سے اس کی حالت غیر تھی اس کے سامنے مشک لائی گئی باکھلاہٹ میں گھبرہٹ میں پیاس کی شدت میں اس نے اس طریقے سے مشک کھولی کہ پورا مشک کا پانی بہ گیا اور وہ پانی نہ پی سکا ادھر آقا حسین تشریف فرما تھے دوسری مشک لائی گئی دوسری مشک کو بھی باکھلاہٹ اور گھبرہٹ کے عالم میں اس نے اس کا پانی بہا دیا اور وہ پانی نہ پی سکا ساقیِ کاؤسر کا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا تھا حسین اپنی جہازیں خود کھڑے ہوئے مشک کو اٹھایا تسمہ کھولا اپنے ہاتھ سے اس پیاسے کو پانی پلایا اپنے ہاتھ سے اس لشکر کے سردار کو پانی پلایا میں کہوں گا لشکر والوں اے لشکر کے سردار اے قافلے والوں محمد کے نواسے کا یہ احسان یاد رکھنا جب کربلا میں اسرِ آشور یہی حسین اپنے چھ مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر لیے وے پانی مانگ رہا ہو تو ایک مش پانی نہیں چند قطرے پانی علی ازغر کے دہن میں ڈفکا دے نا ہاں عزیزان اگرامی حسین چلے اور یہاں تک کہ چلتے چلتے رہوار ایک زمین پر آگے ٹھہرا محمد کے نواسے نے دوسرا رہوار بڑھلا اس نے بھی ایک قدم آگے نہ بڑھایا حسین نے تیسرا رہوار بدلا اس نے بھی قدم آگے نہ بڑھایا راکبِ دوشِ رسولﷺ نے چوتھا رہوار بدلا اس نے بھی قدم آگے نہ بڑھایا پائے در پائے حسین نے سات رہوار بدلے مگر کسی نے قدم آگے نہ بڑھایا تو ایک مرتبہ حسین نے اس علاقے کے لوگوں کو بلایا قبیلے والوں کو بلایا اور بلا کے سوال کیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے اس علاقے کو کہتے کیا ہیں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ حسین کو مازاللہ مازاللہ معلوم نہیں تھا حسین سب جانتے تھے علم غیب سے علم امامت سے حسین سب کچھ جانتے تھے حسین اس کے بیٹے ہیں جو میدان میں تلوار چلاتے ہوئے نسلوں میں دیکھ لیتا ہے کیا حسین کو معلوم نہیں تھا حسین جانتے نہیں تھے حسین چاہتے تھے کہ رقم تاریخ رقم ہو جائے آواز ریکارڈ ہو جائے یہ چیز لکھ لی جائے موردک اپنے قلم سے لکھ دے کہ حسین نے گھوڑے بڑھ لے حسین نے علاقے کا نام پوچھا تاکہ کل کا موردک یہ نہ کہے کہ کربلا ایک حادثاتی واقعہ تھا کربلا ایک حادثاتی واقعہ تھا کوئی یہ نہ کہہ دے حسین نے نام پوچھے کسی نے آگے بڑھ کے کہا فردند رسول اسے غازریہ کہتے ہیں کسی نے آگے بڑھ کے کہا فردند رسول اسے نینوہ کہتے ہیں حسین پوچھ رہے تھے کیا اس علاقے کا اور کوئی نام ہے کسی نے آگے بڑھ کے کہا آقا اسے شتے فراد کہتے ہیں حسین نے سوال کیا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے تو کسی نے آگے بڑھ کے کہا آقا اسے کربو بلا بھی کہتے ہیں آقا اسے کربو بلا بھی کہتے ہیں جیسے ہی کربلا کا نام سنا حسین نے آواز دی بھئی ابباس امرلال علی اکبر وہ جہاں آگئی جہاں کا وعدہ ہوا تھا خیمیں نصب کیے جائیں سواریوں کو بیٹھایا جائے لیجے خیمیں نصب کیے گئے سواریاں بیٹھائی گئیں بیمیاں سواریوں سے اتر گئے خیموں میں تشریف لے گئیں میں کہوں گا کربلا کی زمین تمہیں مبارک ہو اے کربلا کی زمین آج وہ آ گیا جو صبح قیامت تک کے واسطے تمہیں تمام زمینوں سے افضل کر دے گا تمہیں تمام زمینوں سے ممتاز کر دے گا کربلا کی زمین آج اس نے تمہارے سینے پر قدم رکھا ہے جس کو محمد نے کلیجے سے لگایا جو پشتے محمد پر سوار ہوا لیکن کربلا کی زمین خیال رکھنا جب دس محرم کو اس کو زبہ کیا جائے گا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے قتل کیے جائیں گے اس کا چھے مہینے کا ننہ مجاہد تجھ میں دفن کیا جائے گا تو کربلا کی زمین خیال رکھنا ان کو چین سے سونے دینا تاریخ میں ہے کہ کربلا کی زمین کو زلزلہ محشر کی خبر نہ ہوگی ہاں ہاں زلزلہ محشر کی اس واسطے خبر نہ ہوگی کہ زلزلہ محشر ایک بار آئے گا دو بار نہیں آئے گا زلزلہ محشر تو کربلا میں ایک سر ہجری میں آ گیا جب کربلا کی زمین ہل لہی تھی سیاہ اندھیا چل لہی تھی فرات کا پانی اچھل لہا تھا ملائکہ کے گریے کی صدا تھی فاطمہ کہہ رہی تھی میرے لال یہ تجھے کس نے شہید کر دیا ملائکہ